بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میں پروگرام لذت کے ساتھ سمینہ جنیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اور آپ تمام لوگوں کو خوش شامدیت کریں گے سب اپنے پروگرام میں اور سب کے لیے بہت سارا اور دھیر سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت اچھا رکھے اور بہت خوش رکھے جی جناب کیسا ہے آج کا موسم اور بڑا ہی زبدست آج کل موسم ہوا ہے اور اس موسم کو آپ لوگ انجوائے کریں مزی مزی کی چیزیں بنائیں اور خوب انجوائے کریں کیونکہ سردی کو بھی انجوائے کرنا چاہیے جیسے لوگوں کو کچھ لوگوں کو گرمی اچھی لگتی ہے کہتے ہیں جی سردی میں بڑا مسلے ہو جاتے ہیں دیکھیں میں کہتے ہیں سردی کیسا موسم ہے جس میں آپ تمام چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہن اوڑ لیجئے اچھا سکھ کوئی سویٹر پہن لیجئے جیکٹ پہن لیجئے ساکس پہنے اور پھر اس کے بعد آپ موسم کو انجوائے کیجئے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ عموماً جب گرمی ہوتی تو ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں موڈ بڑا خراب اچھاتا ہے جب گرمی ہوتی بارال موسم جو چاروں موسم ہمیں بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں چاروں موسم دی ہیں جناب چاروں موسم جو ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں سردی گرمی بہار قضا بہت اچھے چاروں موسم ہیں اور یقین کریں کہ ہر موسم کا اپنا لطف ہے تو اس کو ضرور آپ فائدہ مند بنائیں اچھے سے گزاریں اور سردی میں بھی خوب کھائیں پیئیں ایش وڑائیں جی جناب تو آج پرگیم میں کیا بننے جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کیا بنے گا آج پرگیم میں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم چاول بناتے ہیں اور چاولوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نمک جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو کیا کریں چاول میں نمک کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کیسے کریں یا سوپ ہم نے بنایا ہے سوپ میں نمک تیز ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم کم کیسا کریں یہ آپ دیکھئے گا اس کے علاوہ بھی ہم کچھ آپ کے ساتھ ٹپ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو بلکل آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا پرگیم جہاں پر سب سے پہلے بنے گی چیزی تندوری چکن برگر بنے گا اس کے علاوہ ہم بنائیں گے بہت زبدس سا ہواین پارٹی کیسر رول کیسے بنیں گی دونوں چیزیں آپ دیکھئے گا ہمارے پرگیم میں اور سب سے پہلے یہاں پر ہم بنائیں گے بہت زبدس سے برگر بنائیں گے برگر کی جو انگیڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گے ہم پیٹی تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی گے بہت سمپل سا ہے لیکن سلائٹیس کا ٹیسٹ آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا کیونکہ یہ تندوری چکن برگر ہے تو آپ دیکھئے گا تندور میں نہیں بنائیں گے بیسے ہی بنائیں گے لیکن اس کے میں جو سپائسز یوز کریں گے وہ کچھ تندوری ہیں وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اچھے جی یہاں پر اور ہمیں کیمہ لینا ہے تو کیمہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہ میرے پاس 400 گرام کیونکہ ہم چار برگر بنا رہے ہیں تو اس سے ہم چار پیٹی جو ہے وہ تیار کریں گے اور 100 گرام کی ایک پیٹی تیار ہو جائے گی چکن کا کیمہ ہے اگر آپ بیف لینا چاہتے ہیں تو آپ بیف بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جائے گا ایک برد کا سلائس اس کو ہم نے کرمبل کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بھگو بھی دیں پر میں نے سلی نہیں بھگویا کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے کیمہ میں تو کوئی بات نہیں جلس ہو جائے گا یہ بہترین ہو جائے گا یہ گیا اس میں برد کا سلائس ٹھیک ہے ایک بڑے سائز کا آپ لے لیجے گا اور اس کے بعد ڈالیں گے ایک عدد انڈا یہ گیا ایک عدد انڈا اور ڈالیں گے اس میں چاپ کیوی پیاس یہ میرے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے چاپ کیوی پیاس ایک میڈیم سائز کی آپ پیاس لیجے گا وہ اس کے اندر ڈالیں گے اب تندوری فلیور کس سے لے کر آئیں گے بابی کیو فلیور کس سے آئے گا اس میں تو ڈالیں گے ہم یہاں پر تندوری مسالہ میرے پاس رکھا ہے چکن تندوری بھی سے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی زبدی سا تقریباً اس میں شامل کریں گے بھر کے ہم وان ٹیبل سپون صحیح ہے ایس اپ ٹریوں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں چٹ پٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال دیتے ہیں کوئی حرش نہیں یہ چلا گیا اب چونکہ اس مسالے کے اندر آلیڈی نمک موجود ہے تو میں اس میں نمک شامل نہیں کر رہی ہوں اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کم ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے بابی کیو ساوس ایزی لی مارکٹ میں مل جاتا ہے لوکل برینڈ بھی ملتا ہے یہ میرے پاس ہے ون ٹیبی سپون اس میں ہم شامل کریں گے بابی کیو ساوس اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ جو ہیں وہ سموک جو ہیں وہ لگائیں گے چیزوں میں تب ہی اس میں بابی کیو کا فلیور آئے گا بابی کیو ساوس بھی آپ یوز کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا سا فلیور اس میں آئے گا اور یہاں پر اس کو میں پیسوں گی پیسنے کے بعد ہم اس کی پیٹی بنائیں گے اور فرائے کر لیں گے ایک پیٹی کو اگر آپ تقریباً تین سے ساڑھا تین منٹ جو ہے وہ آپ اس کو اگر فرائے کرتے ہیں تو بہترین رہتی جوسی رہ گی جیسے تو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا برگر اچھا جوسی بنے تو آپ فوری طور پر آپ یہ کیجئے کہ جیسے آپ نے پیٹی بنائی اس کو رکھ دیجئے پندرہ سے بیس منٹ رکھنے کے بعد آپ اس کو فرائے کریں گے فرائے سر سے کریں گے شیلو فرائنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ گرل کرنا چاہیں تو گرل پان کو آپ نے تھوڑا سا آئل لگایا اور اس کے بعد اس پر گرل کر دیجئے بیک کرنا چاہتے ہیں تو بیک کر لے لگے بیک کرنے میں مجھے تھوڑا سارا سا لگتا ہے کہ درائنس زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جب بیک کرتے ہیں تو پانی ایک دم سے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہم نے پیاز بھی شامل کیے گوشت کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے تو اس سے کبھی کبھی یہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو گرل کر لیں یا پھر آپ شیلو فرائنگ کر لیں اور لیکن فرائنگ کا بھی طریقہ یہ کہ آپ سلو ہیٹ پر رکھیں گے تو یہ پانی چھوڑ دے گا تو اس لیس کو اس طرح کی ہیٹ پر رکھے گا میڈیم سے تھوڑا سا زیادہ آپ رکھے گا تاکہ اندر سے یہ پک بھی جائے اور بہترین ہو جائے اس کو زیادہ کک کرنے کی آپ کو زیادہ تین سے ساڑھا تین میٹھ آپ پکائی گا انشاءاللہ کمپلیٹ جائے گی اس کے علاوہ اس کے جو انگیڈینٹ ہے اس میں ہم نے چیز سلائس لیے یہ موجود ہے ٹیماتر کے سلائس ہیں اور انیون سلائس ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اور یہ ہے سلائس کے پتے نومل اب برہیں گے اس کے ایک ڈپ ڈپ میں کیا کیا یوز کریں گے یہاں پر میں پاس دہی ہے 4 ٹیپل سپون دہی اور 2 ٹیپل سپون میونیز ڈالیں گے میونیز ہے 2 ٹیپل سپون لیمن جوس ڈالیں گے اور تقریباً 1 ٹی سپون ہم اس میں تندوری مسالہ جو ہم نے یہاں ڈالا ہے وہ ڈالیں گے تھوڑی سی کٹی بھی کالے مرچے ڈالیں گے بہت اچھا سا اس کو مکس کریں گے ضبطہ آپ بہترین سا سوس تیارہ دے گا پھر اس کو ہم سرف کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنی دوسری ڈش بھی بنائیں گے جو کہ یہاں پر اس کے انگیڈینٹ رکھے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں لیکن یہ کام بھی کرتے ہیں کہ اس کو ہم پیسنا شروع کریں پیسیں گے اتنا کہ بس تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کو نکالیں گے اور پیٹی بنا لیں گے برگر بن ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ون ون ٹی سپون آپ نے بٹر لگایا اور بٹر لگا کے آپ اس کو سیکھ لیجے تو بہترین ہو جائے گا ٹھیکی جی چلیں پھر بریک بھی لے لیتنا سا کرتے ہیں بریکر ٹائم آگا ہے میں اس کو پیس دیوں آپ ایک بریک لے کے جلدی سے واپس آئیے بریک کے بعد یہاں پر کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد ہم واپس آئی چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرم جہاں پر بن رہے ہیں بہت ہی زندے سے چیزی تندوری برگر دیئے دیکھیں کتنا اچھا ساس کا کلر آگیا ہے پیٹی کا اچھا اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے رکھوں گے تاکہ سٹل ڈاؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی پیٹی بنائیں گے اور فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے میں پر سلائس موجود ہے ایک اس کے ڈپ بنائیں گے ایسا کرتے ہیں ڈپ بھی بنا لیتے ہیں پھر ہم اپنی دوسری ڈش پہ جائیں گے ڈپ کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈن چاہیے ہوئے دہی چی کے نا دہی میرے پاس ہے فور ٹیبل سپون کے قریب آپ دہی لے لیے یہ گیا اس میں دہی میں ادھر رکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی نظر آجائیں سالی چیزیں اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے فور ٹیبل سپون کیا دہی اور اس میں ہم اور کیا کچھ شامل کریں گے کٹی وی کالے مرچے یہ چلیں گے ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم لیمن جوس شامل کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون یا ون ارہاف ٹیبل سپون لی جگہ اب میں ڈالوں گے اس میں میونیز میونیز سے کیا ہوگا ایک اچھی سی تھکنیس بھی اس میں آ جائے گی اور ٹیس بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ دیکھئے گا سوس کی فارم ہے اب چونکہ یہ تھوڑا سا دیسی ہے نا مرگر تو ہم نے سیریز کی جو ڈپ تیار کی ہے وہ ایسی تیار کی ہے کہ جس میں آپ کو دیسی ٹچ بھی ملے گا سائی جی تو اس میں سے نکال لیتے ہیں یہ گئے اس میں میونیز میونیز تقریباً دو ٹیبل سپون یہ گئی میونیز ابھی میں میونیز ہی ڈال لی یہ گئی چلنج یہ ہو گئی میونیز اس کو اب میں مکس کر لیتی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ابھی ایک انگیڈینٹ رہتا ہے اس میں کیونکہ اس میں تندوری ہم فلیور لانا چاہ رہے تو کس طرح سے لائیں گے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تندوری مسالہ تندوری مسالے کے علاوہ آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں کیا اسے بابی کی سوس بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر تندوری مسالہ اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سا ڈالتی جاؤں گی چیک کروں گی مجھے جہاں لگے گا کلرز کا فٹ ہے یعنی تقریباً ہاف اٹی سپون ڈالیں گے تاکہ فلیور بھی آپ کو ہے اور کلر بھی بہت زیادہ ڈارک نہیں لگنا چاہیے نمک کر استعمال تھوڑا سا کریں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں جس طرح سے ہم بناتے ہیں تھاؤزن آئلنڈ رسنگ اسی طرح سے اس کا ٹیکچر ہو گیا اور کلر بھی آلموسٹ وہی آ گیا اس کا نا بہتی سارا سارڈا یعنی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی صحیح ہے ہاف ٹی سپون سے بہت ہی اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہم اس کو ٹیسٹ کروں گی مجھے لگے گا نمک کم ہے تم اس میں نمک شامل کر دیں نمک definitely کم ہوگا نا کیونکہ ہم نے اس پہ دہی کی مقدار کو تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے ایک پنچ کی ضرورت ہے یہ گیا ایک پنچ نمک اور یہ ہماری بہت ہی اچھی سی تندوری مسالہ یا تندوری برگر ہم بنا رہے ہیں اس کے ڈپ جو ہے اب آپ اسی کنسسٹنسی چیک کیجئے بہترین جیسے سوس بنایا جاتا اسی طرح سے یہ بن گئی ہے یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں کھٹا ٹیسٹ پیا گیا اس کے اندر اور بہت ہی اچھا سا فلیور دیو اس کے اندر آیا ہے وہ کون سا ہے تندوری مسالہ ڈالنے سے چلیں جی یہ تو ہمارا کمپنیٹ ہو گیا اب اس کے انگیڈینٹ ہم یہاں ہم الگ رکھ دیتے تاکہ اس کے بات ہم بنے اپنی دوسری لیشن اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوا لیکن ساتھ ہی ہم سوال پوچھ دیتے ٹھیک ہے نا تو سوال ہمارا آج کا یہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم گوش کو گلاتے ہیں یعنی جب ہم ایک ہم نے ابھی پوچھا تھا کہ میرینیشن میں کیا کرتے ہیں لیکن یہاں آج آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے گوش اڑھا دیا اب وہ گوش گلی نہیں رہا تو کیا کرنا چاہیے آپ کو تو اس کو آپ ہمیں بتائیے اور یا پھر آپ ٹرپلیٹ وان کے اوپر ہمیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں اسمس کر سکتے ہیں جتے زیادہ اسمس کریں گے اتنے زیادہ جیتنے کے چانسز ہوں گے تو جلی سے سوال کا جواب دیجئے کہ گوش گلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور آپ کو ملے کا انس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا گف آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرح سیکنڈ ریسیپی ہے ہواین پارٹی کیسرول بہت ہی زیبتس واقعی پارٹی ڈش ہے یہاں پر میں نے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی شامل کیا سوری تیل شامل کیا دہی میرے دہل میں تھا چل ایسپون لے لیا اچھے اس کے انگیڈنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے پاس کیا گئے سب سے پہلے تو ہم نے پاستہ پہرے کیسرول کوئی بھی بن رہا ہوتا تو پاستہ بھی اس میں ضرور ہوتا ہے پاستہ میں نے دو طرح سے لیے ایک میں نے یہ ایلو پاستہ ہے اور دوسرا میرے پاس یہ سپگیٹی بھی ہے ٹھیک ہے نا دونوں کو ہم نے نمک ڈال کے اتنی دیر وائل کیا ہے کہ معمولی سی اس کے اندر کسر باتی لیے ٹھیک ہے یہ ہیں اس کے لئے 300 گرام میرے پاس یہاں پہ چکن کا قیمہ ہے یہ میں پاس قیمہ رکھا ہوا ہے اس کے لئے کٹے وے سوسجز چار سے پانچ آپ سوسجز دیجئے گا چکن کے لئے بیف کے لئے جو آپ کا دل چاہتا ہے میرے پاس چکن اور بیف دونوں کے ہی ہیں ایک بیف کا تھا باقی چار جو تھے وہ میرے پاس چکن کے تھے میں نے یہاں کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیو کا پائنیپل یہاں پہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اس کے لئے ہمارے پاس شملا مرچ ہے کیونکہ جب بھی ہواین کوئی ڈیش بن رہی ہوتی تو پائنیپل یا کوکونٹ ملک کا ہونہ اس میں لازمی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے پائنیپل کس طرح سے ڈالے گا اس کے لئے چلی سوس ہے اس کے لئے سوئے سوس ہے اس کے لئے نہیں یہ ہے چلی گارلک سوس سوئے سوس پھر اس کے لئے چلی سوس چکن پاورڈر اور اس کے لئے پائنیپل جوس ہے یہ اور بابی کیو سوس اور براؤن شگر سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لیں گے یہ میرے پاس ہے ادرک ٹھیک ہے نا تو یہ کام کرتے ہیں کہ چولہ جلال لیتے ہیں ادرک کو ہلکا سا فرائے کرتے ہیں اس میں کیمہ ڈالیں گے باقی سوس ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے اور کولر سے بات کریں بکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے میں آپ کے سارے شوز دیکھتی ہوں بہت شاک سے دیکھتی ہوں اور آپ کی سائی کیونکہ سے بہت پسند ہے بہت شکریہ لیکن جلدی سے ہمارے سوال کا جواب تو بتائی ہے کوئی سن کیا ہے آج کا منہ اس زمانے میرا ہوریوں گاوف تھا تھی ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جناب گوش کو گلانے کے لئے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے گوش کو گلانے کے لئے اگر میری نیشن کے لئے چاہیے تو کچھا ببیتہ اور اگر آپ مطلب ہم نے پلاو کے لئے گوش کو گلانا ہے تو اس میں آپ ثابت لسن کا پورا گٹھرا ہوتے وہ ڈال دیتی ہے تو اس سے آپ کا گوش جلدی جل جاتا ہے شاید ہے ٹھیک ہے جی آپ کا سوال کا جواب ہم تک آگیا اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے لئے اور ہماری چیزوں کے لئے میری خال آپ کو دیکھیں نسرین آنٹی خوش آب سے ان کو اسلام علیکم کہتے ہیں کیا نمی ان کا نسرین اچھا بھئی نسرین آنٹی خوش آب سے جو دیکھ رہی ہیں ان کو بہت سارا سلام ہماری پوری ٹیم کی جانب سے خوش رہے ہوں ہمارے پروگرام کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں میرے ماما کو بھی ہیلو کہتے دیجے ماما کو بھی ہیلو کہتے ہیں نہیں ماما کو بھی اسلام علیکم ٹھیک ہے بہت شکریہ بٹا تینکیو سو مچ اللہ حافظ اچھا جی یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پر ادھرک جو ہلکی سی فرائی کی اب میں اس میں شامل کروں گی یہ سی ہنڈڈ گرام میرے پاس خیما ہے چکن کا خیما میرے پاس ہے آپ کیا کریں گے اس میں آئیس پاس پچس کاری چینے آئیس کریں گے پھلے میں اس کو میچ کر دوں میں نے چولا بند چڑ گیا یہاں پر کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ چولا جلاوہ ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ اگرم سے اچھل پوچھ شروع جائے لیکن ابھی آپ دیکھے گا کہ یہ تھوڑا سا سیٹل آن ہو جائے گا تو میں چولا آن کر دوں گے اور چکن کا قیمہ ہے پکنے میں ٹائم نہیں لے گے گا یہاں پر میں نمک ابھی نہیں ایٹ کروں گی کیونکہ ہم یہاں پر چکن پاورڈر کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اتنے بہت سارے سوسز ہیں لگے گا کہ نمک کم ہے تو ہم اس میں ضرور ایٹ کریں گے کیونکہ سوسزز کے اندر بھی نمک آلیڈی ہوتا ہے چلے جی اب باری آگے فٹا فٹ اس میں ہم چیزیں ایٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ایٹ کریں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چلے یہاں پر جائے گا سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے کٹی وی کالے مرچے یہ چلی گی اس کے بار ہم ڈالیں گے اس میں سویل سوس یہ چلا گیا اس کے بار ہم چامل کریں گے اس میں یہ چلی سوس یہ گیا اور اس کے بار یہ جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا وینیگر 1 ٹی بل سپون وینیگر اس کے لاوہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ چکن پاورڈر جو مرے پاس یہاں رکھا یہ چلا گیا چکن پاورڈر یہ ہے یہاں پر پانیپل جوز یہ ابھی ہم اس پر ایڈ میں ہی کریں اس کو ذرا سا مکس کر لیتے ہیں اور کولر سے بات کریں جی اسلام علیکم ہلو السلام علیکم سامینہ پا کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک 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 بھائی بلکل بھی ٹھیک ٹھیک خیریہ سے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ کا شہر دیکھتے ہیں چلے بہت شکریہ اور آپ خیریہ سے بخری چلے بہت شکریہ اور آپ بہت شکریہ جات چھ Phillip خیریہ سے بہت شکریہ بہت ہی چلے بہ تک چلے بہت چھیک بہت شکریہ آپ کو工作 کےهای تو جو آپ اپ دے کچھا بخل دvous آخر قصود اچھ کچھا قطع کچھا اور پیاز بھی جerd گا ملے گی لیکن چلیں آخرتہ کچھ کوشش کریں گے کہ گھڑ کے چاول دے گا اچھا جی یہ دیکھیں کہ ہو گیا اب میں اس میں ڈالنے جاری ہیں یہ سوسجز جو میرے پاس دونہ طرح کے تھے یہ میں نے اس میں ڈال دیئے اب کیا کریں گے اب ہم اس میں اور انگیلیٹ ڈالیں گے جیسے کہ یہ میرے پاس شملا میرش ہری پیاس پانے پل چکے نا تو ابھی ہم کیا ڈالیں گے اس میں پانے پل جوس یہ چلا گیا پانے پل چکے تھوڑا سا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا سا اسی طرح سے گریوی رہ گی تو ٹیسٹ زیادہ اچھا اس لی ہوگا کہ جب ہم اس اس کے اندر اپنا پاسٹا شامل کریں گے تو بہت ہی بہترین رہے گا صحیح ہے اب ہم ڈالیں گے باقی کے لیے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ڈش ہے اس کے علاوہ گئی ہے ہری پیاس شملا میرش دونہ چیزیں چلے گی اب میں تھوڑی سی دیر کے لیے چولہ بند کر رہی ہوں صحیح ہے تاکہ ہم اپنی چیزوں کو مکس چلے بریک بھی آ گیا یہ کام کرتے ہیں بریک ٹائم ہے میں یہ پاسٹا جو میرے پاس بوائل ہوا اس کے اندر ڈال کر رکھتی ہوں ڈالتی ہوں مکس کرتی ہوں آپ ایک بریک لے کے جلدی سے جب واپس آئیں گے تو باقی کے کام آپ کے سامنے کریں گے لیکن آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ گوش کو گلانے کے لیے ہم کیا استعمال کریں کہ گوش بہت اچھا سا کریں ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام یہاں پر بہت ہی زبادہ سے ہواین پارٹی کیسرول تیارا ہے اچھا میں نے چیزیں اوپر ڈالنے میں نے مکس نہیں کی چلی گارلک ساوس تھوڑا سا بابی کی ساوس تھوڑا سا یہاں پر ہم نے شامل کیا یہاں پر دیکھیں براؤن شگر رکھی ہوئے اور یہ پائنپل پائنپل سب سے لاسٹ میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے میں نے مکس نہیں کیا تاکہ آپ تمام لوگ دیکھ سکیں صرف ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا تھا کیا چیز سپگیٹی بھی شامل کی تھی اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پائنپل ڈال کے بہت دیر تک کک مت کیجئے گا ورنہ کیا ہوگا کہ یہ پھر پانی چھوڑ دے گا اور سوفٹ ہوگا تو وہ اچھا نہیں لے گا یہ دیکھیں کتنا کوئی زبدس اس کا کلر بھی آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے اور بہترین ہو رہا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑی سی دی کے لیے بیک کریں گے اچھا یہ بنا کہ آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ اس کو بیک کر لیجے لیکن آپ کو چڑھ چیز کا استعمال کرنا ہوگا یہ میں نے مکس کر لیا تھوڑا سا اور کرنا چاہ رہی تھی میں چل جی مکس ہو گیا اچھا اب کیمے کو اور پاسٹا اس کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں سوسیجز اور زیادہ ڈالیں تو اور ڈال سکتے ہیں سب ٹوئیو کیونکہ ظاہر ہے جتنی چیزیں ڈالیں گے ٹیسٹ اچھا تو ہوگا بات یہ بیلنس میں نے آپ کو بتایا ہے زیادہ آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں چل جی باری آتی ہے بسم اللہ کر کے ہمیں اس پر ڈال لیتی ہوں ٹھیک ہے پائر ایک سی کوئی بھی آپ ڈش لیجے گا اور یہ گیا اس میں چلیں فضیلہ سے بات کرتے ہیں ساتھ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں واؤ اب یہ جو ڈش میں نے بنائی ہے یہ تقریباً چھے لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو چل جی ہو گیا کمپیٹ ہو گیا ابھی میں اس کو سیٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم شامل مہاریں گے کیا جیز ہم اس پر چیز ڈالیں گے اور اپنی کالر سے بات بھی کریں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سمینہ جی آپ میں بکل ٹھیک ٹاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ دعائیں ہیں آپ ہمیشہ چھی رہے ہیں خوش رہے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے پردہ سوال کا جواب دیجئے یہاں سوال کا جواب یہ ہے کہ پپیٹا وہ رہے کچری پاودر اور چھالیت جو ثابت ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ جو ہوتا ہے لیسن کا جو اندر کا ڈنڈا ہوتا ہے نا وہ ہم عام طور پر میں وہ دھو کے رکھ لیتی ہوں جو کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کون سا پپیٹا بتایا ہے میں کچھا پپیٹا جو ہے اس کو پیس کے رکھ لیتی ہوں میرے پاس ابھی بھی فریج میں رکھا ہوئا ہے جب اپس میرینیشن کمی ہوتی ہے گوشت کو جلدی گلانے کیلئے یا ویسی بھی تو اس کے لیے وہ خاص طرح پر جو سیخ کباب بنتے ہیں اس میں میکجب کرتی ہوتی بہت اچھا شو ہوتا ہے آپ کا اور بہت زبردست ریسپیز ہوتی ہیں بہت شکریہ اور جو آپ نے یہ جو سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے توٹکو کا ٹپ کا تو بہت زبردست اس سے بہت فائدہ ہمیں ملتا ہے چلیں یہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے بلکل کر جو آپ نے بتایا اور زبردست سے بہت ریمیڈی بتایا آپ نے جو رنگلز کے لیے چلیں وہ میں اس کو رپیٹ بھی کروں گی کیونکہ کچھ لوگوں نے سے کہا تھا کہ اس کو آپ ریپیٹ کر دیجے گا تو میں پرگیم میں کروں گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری طرح سے بھی آپ ہماری پری تیم کی جانے سے آپ کو بہت سائی دیں جی جنابی تیار ہو گیا اب آپ چاہیں تو اس پہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کلر اگر ایٹ کر دیں تو میں نے ریڈ چلیز جو اچھا یہ چیز جو تھا یہ تقریبا میں نے 200 گرام اسے میں نے پورا ڈال دیا اب اس کو ہلکا سا بیک کرنگ اتنا کہ چیز منٹ ہو جائے دادا کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو سہی میں تھوڑا سا اس لیے ڈال لی کہ تھوڑا سا کلر ایڈ ہو جائے گا یہ گیا اون ہمارا پوری ایٹیڈ ہے وان ایٹی ڈگری کے اوپر آپ نے کرنا ہے سانس سے آٹھ منٹ چلنج یہ چلا گیا ماشاء اللہ سے یہ چھے سے ساتھ لوگ آرام سے کھا سکتے اب آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی پی ویسے تو جب ہم نے بنانے شروع کیتے تو یہ فرس ریسیپی تھی ہماری اور آپ جلدی سے سوال کا جواب ہمارے دیجئے ہمارا آج کا سوال ہے کہ گوش کو گلانے کے لیے آپ تو کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جسے سالن ہم بنا رہے کچھ گلی نہیں رہا اور ہم چاہ رہے کہ جلدی سے گللے تو کیا کریں گے جلدی سے بتائیے گا آپ کو ملے گا این ایکسی طرح سے بہت اچھا سا یہ اور آج پرگرام کو آج کے عمل کے آپ کو روزہ نہیں دیکھنا چاہیے پرگرام کیونکہ آج کل ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا رہے تاکہ آپ کی کچھن میں بہت ایک اچھا سا ایک تاثر آج ہے اچھی سی آپ کا کچھن جو ہے وہ جائے ہم کچھ ٹپس بھی آپ کو ایسی بتاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کل ہم نے بڑا اچھا سا چاول کا ماسک بتائے تھا چاول جو ہے ویسے بھی آپ کے سکن کے لیے بہت اچھا ہے جب آپ اس کو سکن پر اپلائے کرتے ہیں اس سے اب آپ دیکھیں جب آپ یہ ماسک بنا کے اپلائے کریں گے تو آپ دیکھئے گا جو وہ ڈرائے ہوگا تو آپ کے سکن جو ہے نا ٹائٹ سی ہو جائے گی اس سے تو آپ نے ہسنا نہیں ہے بولیں بلکل ریلاکس کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ مزید آپ کے جھنیاں پڑ جائیں گی تو بہتر ہوگا کہ آپ خاموشی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے لائٹس وغیرہ آف کر کے پھر اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ کتنا اچھا اس کا رسلٹ آئے گا اور یہ ویک میں آپ کو کم اس کم کم اس کم دو دفع کرنا ہے ٹھیک ہے نا دو دفع کیجئے گا بہت زیادہ دفع کیجئے گا ورنہ سکن بہت ڈرائے ہو جائے گی یہ میں نے پیٹی تیار کر لیا زبادہ سی اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑا سف اس لی کر رہے تاکہ اچھی سی یہ رہے نا چارج یہ آئی زبادہ سی پیٹی تھوڑا سا اس کو پھیلا اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ نے دیکھا تھا تھوڑا تھا میں نے آپ کو کہا تھا پت لی ہو رہی ہے یہ اور زیادہ اس کو ہم نے کک نہیں کرنا اور نہیں سلو ہیٹ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے رفا سے بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی چیک کرتے ہیں اسلام علیکم رفا اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں رفا خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں سمینہ با جی میں بکل ٹھیک ٹھاک بہت مزے میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں بہت اچھی لگے آپ کی دیشے بھی ماشال اکنی اچھی ہوتی ہے نا جل چاہتے ہیں بس خواب خواب بناتا ہی رہی نا پیسی بھی بہت اچھی ہے بتا تھی بہت مزے سے ہے نا جیسے ہے کوئی گھر کا فرد ہو نا دیکھیں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے ریسپی کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کوکنگ جو ہے بہت مشکل گان کوکنگ کوئی مشکل گان نہیں ہے بور ہو رہے ہیں پریشان ہیں غصے میں آکے کوکنگ کرنا شکریہ دیجئے انشاءاللہ آپ کو پرگرام دیکھیں تو اچھا لگتا ہے نا بہت شکریہ آپ تمام اچھا جلی سے سوال کا جواب تو دیجئے اس میں گوشت گلانے کے لیے کچھری پوڈر ڈالتے ہیں نا اچھا اور ایک وہ ڈالتے ہیں یہ چھالیا جو دی ہے اچھا چھالیا کیسے ڈالتی ہیں وہ ثابت لے کے نا آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ چکا ہے اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ کس کو انام ملتا ہے آج ٹھیک ہے باتوں باتوں میں تھوڑا سا ہمارے جو کباب ہیں تھوڑا سا سکرین پر تھوڑا سا آپ کو زیادہ لگا بلکہ یہ اچھا کلر ہے اس کا نا چلے اور یہ یہ کلر ایکچولی اس کا ہونا چاہیے جو کہ بہترین کلر ہے اور بہترین سا یہ کہ ہم باتیں کر رہے تو اس لیے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ ایک دم سے اس پر کلر نہ جائے اس طرح سے میں یہ فرائے کروں گے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو کس طرح اسیمبل کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں جب تک کہ یہ ہلکہ اوہو بریک آ گیا یہ کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو میں ان کو فرائے کر کے بھی رکھتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری پہلی ٹشپیر تیار ہو جگی اور یہ آپ کے سامنے ہی اسیمبل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے لیکن آپ نے سوال کا ہمیں جواب دینا ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ گوشت گلانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی یہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام اور یہاں پر میں نے اسیمبلنگ شروع کر دی ٹھیک ہے نا کیونکہ بریک پر ہم چلے گئے تھے ٹائم نہیں تھا اتنا تو اس لیے میں نے جلدی ہلدی شروع دی اب یہ جو سوس میں نے یہاں پر پہنے کے رکھا تھا ایک تو میں نے سوال بھی کر دیا تھوڑا تھوڑا میں نے اس میں نیچے ٹالا سیلیڈ لیو لگائے پیٹی رکھی اس کے اوپر ہم نے یہ ٹیماتر کے سلائس لگائے اور چیزی ہے تو ہم نے اس میں چیز جو ہے چیز کا سلائس جو ہے کوئی سا بھی چیز آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن چیز زیادہ اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ گیا اس میں اور اب باقی کی ہم انگیریڈین جو رہتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اور اب تھوڑے سے انین رنگ سے ٹھیک ہے انین رنگز اس میں بہت مزے کے لگتے ہیں کیونکہ فلیور وائز آپ اسی طرح سے ہم تھوڑے تھوڑے رکھتے جائیں گے اوپر سے یہ ساوس ڈالیں گے اور اس کو سرف کر دیں گے بہترین نہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو لگیں گے یہ برگر تو آپ ضرور اس کو بنائیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے بنائے تو آپ کو کتنی کتنی تعریفیں ملیں آپ کی نا چالہ جی یہ میں اس طرح سے رکھ دیتے ہیں جتنے اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسند ہے جیسے مجھے پیاس پسند نہیں ہے تو میں تشہد بالکل نہ ڈالوں لیکن آپ کو اچھے لگتی تو آپ ضرور ڈالیے گا اور ڈالیں گے اب ہم تقریباً ون ون ٹی سپون اس کے اوپر یہ جو ہم نے بہت اچھی سی ڈپ بنائی تھی وہ ڈالیں گے اور کچھ ہم اس کے ساتھ بھی سرف کریں گے تاکہ بہت ہی اچھا بیلنس ٹیسٹ رہے چالہ جی یہ ہو گیا اور اپنا یہ دیکھیں اب اچھا اس کے ساتھ کسی فرائز وغیر ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ خود ہی اتنے اچھے ٹیسٹی اس کا بہت اچھا فلیور نکل کر آیا پس سمپل اس اس کو ہم آپ کور کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا کسی بھی چیز سے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پاس یہ تھیں تو میں نے سچا لگا دیتے ہیں کوئی حرش نہیں ہے اس سے کیا ہوتا زرہ چیزیں ہول کر کے رکھتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ پارٹی وغیرہ میسٹر کی چیزیں سف کرتے ہیں تو یہ چیزیں لگانا ضروری ہو جاتی تاکہ یہ میسپ نہ ہو آپ کے ڈش کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ہماری چیزیں تیار ہو چکی ہم ان کو اپنے ڈش پہ اری سوری یہ ہماری جو ڈش ہے یہ بھی تیار ہے زبدیس اس کو بھی میں نکالتی اس کو بھی ہم سف کرتے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک چھٹا سپری چیزی تندوری چکن برگر اجزا چکن کے قیمہ چار سو گرام بھیگی بریڈ سلائس ایک ادت چاک پیاز ایک ادت تندوری مسالہ دو کھانے کی چمچے انڈا ایک ادت بار بیکیو ساس ایک کھانے کی چمچہ تیل فرائنگ کے لیے ساس کے لیے اجزا میونیز دو کھانے کی چمچے دہی چار کھانے کی چمچے لیمون کھرس ایک کھانے کی چمچہ تندوری مسالہ آدھا چاکا چمچہ کٹی کالی مرچ آدھا چاکا چمچہ برگر کے لیے اجزا برگر بن چار ادت پیاز کے لچے ہسپے ضرورت مکھن چار چاکے چمچے ٹیماترک سلائس ہسپے ضرورت سلاة پتے ہسپے ضرورت چیز سلائس چار ادت ترکیب پیٹی کے تمام اجزا اچھی طرح ملا کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر اس کی پیٹی بنا کر گرم تیل میں فرائے کر لیں ساس کے لیے تمام اجزا مکس کریں اب برگر بن پر مکھن لگا کر سینک لیں اور سلات پتہ رکھ کر پیٹی رکھیں اب چار ادت چیز سلائس پیاز کے لچے اور ٹیماتر کے سلائس لگا کر دوبارہ ساس لگائیں آخر میں بن کا دوسرا حصہ رکھ کر سرف کریں ہواین پارٹی کیسرول اجزا چکن کا قیمہ تین سو گرام پانپل تین چاہ تھائی کب کٹی شبلہ مرچ ایک کب ہری پیاس دو عدد ابلی مکرونی دو کب ابلی نوڈلز دو کب دمک خس پہ ضرورت پانپل جوس آدھا کب تیل آدھا کب کٹے ساسجز تین سے چار عدد کرش ادرک آدھا چاہ کا چمچہ باربی کیو ساس ایک کھانی کا چمچہ چلی ساس دو کھانی کی چمچے سویا ساس ایک کھانی کا چمچہ چاہ در چیز تین چاہ تھائی کب ترکیب تیل گرم کرکس میں کرش ادرک فرائے کریں پھر چکن کا قیمہ نمک اور کٹی کالے مرچ ڈال کر بھون لیں اس میں سویا ساس پار بی کیو ساس چکن پاورڈر براؤن شگر چلی گالک ساس چلی ساس اور پانپل جوس ڈال کر دو منٹ پکائیں آخر میں پانپل کٹے ساسجز چاپ تھری پیاس کٹی شملا میں چبلی مکرونی اور ابلے نوڈلز ملا کر ڈش میں نکالیں پھر چیڈر چیز ڈال کر اتنی دیر بیک کریں کہ وہ پگھل جائے چیزی تندوری چکن برگر چکن کے قیمہ 400 گرام بھیگی بریڈ سلائس ایک ادد چاپ پیاس ایک ادد تندوری مسالہ دو کھانے کی چمچے انڈا ایک ادد بار بی کیو ساس ایک کھانے کی چمچہ تیل فرائنگ کے لیے ساس کے لیے اجزہ میونیز دو کھانے کی چمچے دہی چار کھانے کی چمچے لیمون گرس ایک کھانے کی چمچہ تندوری مسالہ آدھا چاہ کی چمچہ کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کی چمچہ برگر کے لیے اجزہ برگر بند چار ادد پیاس کے لچے ہس پہ ضرورت مکھن چار چاہ کی چمچے ٹیماترک سلائس ہس پہ ضرورت سلات پتے ہس پہ ضرورت چیز سلائس چار ادد موسیقی موسیقی جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا پرگرم جہاں پر زبردست سے چیزی تندوری برگر جو ہے وہ تیار ہو چکے اور یہاں پر یہ دیکھئے پارٹی کیسرول جو ہے ہواین پارٹی کیسرول زبردست سے تیار ہو گیا اس پہ اچھا سا کلر آ گیا بہترین تیار ہو گیا اچھا ہم نے آج سوالی یہ پوچھا تھا کہ گوشت کو گلانے کے لیے آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کبھی ہم نے سالن چڑھایا گوشت نہیں گللا تو کیا کرے کافی سارے لوگوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ جناب اس میں ہم پپیتا ڈالتے ہیں پپیتا بھی ڈالتے ہیں لیکن کیا ہے کہ پپیتا اگر ہم جسے استعمال کرتے ہیں تو پپیتا ہمیں آدھا کچھا آدھا پکا یا تھوڑا ساب جب پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے آپ لوگ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ دیکھیں جب ہم کچھا پپیتا ڈالتے ہیں وہ کچھ میڈیسن وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے ڈرائے کر کے اس کو میڈیسن میں ہم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم پپیتا ڈالیں گے تو ہم ہمیشہ اس کو گلاوہ پپیتا ڈالیں گے تو اسی طرح سے ہم جب اس کو کھائیں گے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا نقصان دے ہوگا تو بالکل بھی اس طرح سے استعمال مت کیجئے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پرگرام کتھرو آپ کو وہ چیزیں ملتی رہیں جو آپ کے لیے فائدہ من ہے ہمیشہ سے ہم لوگ بھی میں بھی کچھا پپیتا استعمال کرتی تھی لیکن کیا ہے کہ اب جیسے جیسے ہم نے چیزیں پڑھتے جا رہے ہمیں پتا چلتا جا رہا ہے چیزوں کے بارے میں انفرمیشن ملتی جا رہی ہے تو پپیتا کبھی بھی آپ کو بہت کچھا نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ کے پاس پکا پپیتا ہے تو وہ ڈالیں اس کا تھوڑا سا چھلک آپ اس کے اندر شامل کریں گے تو بہتین گلاوٹ ہو جائے گی اب بہت سارے لوگوں نے ڈیفرنٹ جواب دی اب جیسے ایک دو ہماری کالرز نے کہا کہ جی لیسن کے درمیان کی جو ڈنڈی ہے اس کا استعمال کریں تو اس سے بھی جاتا ہے بلکل انہیں صحیح جواب دیا اس کے علاوہ چھالیا کا استعمال کریں گوشت نہیں کرلا چھالیا کے دو ٹکڑے آپ اس میں ڈال لیں تو انشاءاللہ تارا گوشت ہمارا گل جائے گا تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ آپ سمجھ جائیں گی اس چیز کو اور کچھے پپیتے کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہماری صحت کے لیے وہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور پیٹ میں جا کے آپ نے دکھا ہوا جب کبھی ہم باہر جا کے بابی کیوں کھاتے ہیں تو آپ نے دکھا ہوا کہ نیکسٹ یہ تبیت اتنی بھاری ہوتی پیٹ اپسٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پپیتے کا استعمال کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے گوشت کو تو گلاتے ہی گلاتا ہے لیکن ہم جب کھاتے ہیں تو ہمیں بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے تو کائنلی اس بات کو بلکل آپ لوگ خیال لکھا کریں اور آج میں ٹوٹکے نہیں بتا سکیوں تو انشاءاللہ کل ہم اپنی چیزیں یہ بتائیں گے اور وہی انشاءاللہ بتائیں گے جو کہ آج ہم نے سوچا تھا آپ کو بتانے کے لیے تو جی ہمارے آج کے وینر یمنا ہیں کراچی سے تو یمنا آپ کو بہت مبارک ہو کہ جناب آپ نے وین کیا ہے اور پرگرام ہمارے پرگرام کے بعد جو ہوتا ہے آپ کو بتائیں ایوننگ و شیری آج بنیں گے کریم چیز رول بنیں گے بٹر سکواش پائے بنیں گے اور روڈ بنیں گے جی جناب بہت زبادر سی رسپیز ہیں اور ان رسپیز کو بھی آپ لوگ بنائی گا انجوائی کیجئے گا انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے جو آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اچھے سے دو تین ٹوٹکے تو میرے میں سوچا کہ یہ جو میں آپ کو بتانا چاری تھی پپیتے کے بارے میں تو یہ آپ کو ضرور انفارمیشن دے دوں تاکہ آپ لوگ کی جو صحت ہے وہ صحیح رہے آپ کے گھر والے ٹھیک رہے تھوڑا سا آپ کو ویڈ زیادہ کرنا پڑے گا ایک گھنٹے کے بجے آپ دو گھنٹے رکھ دیجئے گا لیکن انشاءاللہ آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ یہ کیمیکلی یوز کیا جاتا ہے اجازہ دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے کہ دیکھتے رہے یہ مسالہ چلیں کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مردہ مردہ